سری اے کی جو تشریح تھی جو عمرتہ بندیال صاحب کے کوٹ میں تین دو کے جو فیصلے تھے اس کو بہت سارے لوگوں کا فیال ہے کہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیوشن ہوئی اور ڈیسنٹنگ نوٹ میں بھی یہی کہا گیا کہ اگر ہم اس کی زیادہ تشریح میں جائیں گے تو اس سے یہ تاثر جائے گا کہ اس کو دوبارہ لکھا جا رہا ہے کیونکہ اس میں ضرورت نہیں ہے تشریح کی اب یہ نظر سانی کی اپیلیں اس میں پاکستان بار کانسل بھی فریق ہے یہ لگ گئی ہیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں کل یہ اہم سماعت ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اب انصاف کیسے ہوگا یعنی کہ اس میں جو آپ مانگ رہے ہیں عدالت سے جو بھی فریقین ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں کہ واپس جو جس پوزیشن پہ آئین میں ہے واپس اس پہ لے کے جایا جائے یا اگر کہیں پہ کوئی لکونہ یا کمی تھی اس کو بھی فکس کر دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک تو ریویو کا تعلق ہے تو نورملی یہ ہوتا ہے کہ جو ریویو پٹیشنز ہوتی ہیں ان کی کامیابی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور عموماً ہم نے سپرین کورٹا پاکستان میں یہ دیکھا ہے کہ جو فیصلے پہلے کیے جا چکے ہوتے ہیں اور جو بینچ کر چکا ہوتا ہے اوریجنل ڈسیننز وہی بال رہتے ہیں اور ریویو خارج ہو جاتے ہیں لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اس وجہ سے کہ اس میں ہم سب اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ یہ ری رائٹنگ آف دی کونسٹیوشن کی گئی ہے اور سپرین کورٹا پاکستان کے پانچ میمبرز بینچ نے اپنی ڈومین سے بڑھ کے تجاوز کرتے ہوئے جو کہ ڈومین بنتی ہے پارلیمان کی وہاں جا کے تو یہ فیصلہ کی ہے اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ ابھی جو پرپوز امینمنٹ ہیں گورنمنٹ کی اس میں بھی انہوں نے 63 اے میں امینمنٹ اس تناظر میں لے کر آ رہے ہیں کہ اس کو مزید الابوریٹ کی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص وہ اگر پارٹی ڈسٹیپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو پھر اس سیٹ پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن جب وہ ڈسٹیپلن کی خلاف ورزی کا اتقاب کر دیتا ہے تو پھر یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ جرم یہ اس سے سرزد ہو چکے اور پھر اس کو ڈی سیٹ کیا جانا چاہیے اور وہ بالکل اس حوالے سے 63 اے ٹھیک ہے کہ ڈی سیٹ ہو جانا چاہیے ایسا شنگ جو پارٹی ڈسٹیپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے